ہمارے اس وقت کے بہمان آپ نے جناب کرامت اللہ غوری صاحب کی اس غزل کو آپ نے سنا اور جیسا انہوں نے کہا کہ آمد تھی اور ایک نشست میں انہوں نے پوری کی پوری نظم کو کہا یقیناً آپ اس کو دوبارہ بھی پروگرام میں سن سکتے ہیں ہماری فیس بک پہ ہماری ویب سائٹ پہ یہ غزل موجود ہوگی ہم آپ کے فیڈبیک کے لیے یقیناً منتظر رہیں گے بہت شکریہ جن لوگوں نے مجھے ٹیکس کیا تھا اور بہت چھے لوگ اس طور کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے میں نے جب ان کی بک میں باقاعدہ پورا اس میں درج ہے اور بارے یہ ہے بارے شناسائی بارے شناسائی میں یہ پورا کا پورا ایک چپٹر اور بائی دو بیٹس فرس چپٹر سیونٹی نائن میں جنزیہ الحق تشریف لاتے ہیں اور کیسے پہلی ملاقات کوئیت میں ہوتی اور اس کے بعد پھر آخری ملاقات میرا خیال ہے چائنہ میں لاسٹ آپ کی ملاقات ہوتی میں جب سفیر ہو کے الجزائر جا رہا تھا تو ہمارا پروٹکول تھا کہ سفیر باہر اپنی سفارت کا باہر سنبھالنے سے پہلے صدر مملکت پر الودائی کال کرتا تھا وہ میری کال سے ان سے ملاقات ہوئی تھی جون انیس سو اٹھاسی میں ان کے انتقال سے دو مہینے پہلے دو مہینے پہلے ایکزیکلی میں آئی وز دوکنگ ایٹ کہ سیونٹی نائن میں پہلی ملاقات آپ کی ان کی کوئیت میں ہوتی اور پھر لاسٹ ملاقات ہوتی ہے اور ظاہرہ انہوں نے کچھ نو کچھ کرنا تھا بس وہ خوابی ہوتا رہ گیا مگر جب میں سہر اس کو پڑھ رہی تھی تو ایک چیز ظاہرہ بہت سے لوگ یہاں پہ بھی سفارت خان ہے ہم ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آج ہی پل کے پروگرام میں تھوڑی سی تلقی آگئی تھی کہ پاکستان کاؤنسلیٹ کے آفیسز اس سے پہلے یونگ سٹریٹ پہ ہوا کرتے ہوتے تھے اور مختلف کاؤنسل جنرلز کے ساتھ ہمارا بھی رابطہ ریڈیو کے حوالے پہ رہا تو ہر انسان یہی کہتا تھا کہ ہمارا کہیں بھی کانٹریکٹ رینیو نہیں ہوتا تھا لیس کا کانٹریکٹ رینیو نہیں ہو پاتا تھا جس کی وجہ لوگوں کی جھگڑے ہوا کرتے تھے پارکنگ غلط پارکنگ بھی ہو جایا کرتی ہوتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا وجہات ہوا کرتی ہوتی تھی اور پھر جناب عمران صاحب جب کاؤنسل جنرل تھے تو یہ جو اس وقت کا جگہ اس کو خرید لیا گیا تھا ٹھیک ہے تاکہ روز روز ہم نکالے نہ اور وہ موو نہ کرنا پڑے تو آپ نے جب میں بہت ساری چیزوں کو ٹچ کروں گی ہم صرف پولٹیکل چیزوں کو نہیں ہم اپنی تعلیم کے لیے اور اپنی غلطیوں سے آگاہ ہونے کے لیے بھی کرتے ہیں آپ نے لکھا ہے کہ جب کسی ملک میں لوگوں کی آبادی بڑھتی ہے تو سفارت خانوں کے اوپر دباؤ بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے ہاں وہ میں نے خلیج کے ممالک کے زمن میں کہا تھا خاص طور پر کیونکہ خلیج کے ممالک میں جو تیل پیدا کرنے والے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ہمارے محنت کشوں کی ایک بڑی کثیر تعداد ہوتی ہے آبادی ہوتی ہے اور ان کے کفیل وہ سٹیزنشپ نہیں لے سکتے اور ان کے مسائل کیونکہ ان کے مسائل یہ کینیڈا اور امریکہ اور مغرب میں بسنے والے پاکستانیوں کے مسائل سے بلکل مختلف ہوتے ہیں یہاں جو ہم تارکین وطن ہیں جو انہوں نے اس ملک کو اپنا وطن سانی بنایا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جو سہولتیں جو آزادیاں یہاں نئے تارکین وطن کو حاصل ہوتی ہیں اور ایک واقعیدہ پروسس ہے جس سے گزر کر تین چار سال پانچ سال میں ایک تارک وطن ایک ہجرت کرنے والا اس ملک کا باقاعدہ شہری بن جاتا ہے لیکن خلیج کے ممالک میں آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کو وہاں کبھی مستقل رہنے کی اجازت اور سہولت آپ جگہ بھی نہیں کوئی خرید سکتے آپ کاروبار بھی نہیں کر سکتے آپ کاروبار کرنے کے لیے بھی آپ کو مقامی کفیل کی ضرورت ہے اور پھر جو وہ مقامی کفیل جو آپ کو رفیق کہتا ہے جو آپ کو رفیق کہتا ہے آپ کو بے عزت کرتا رہتا ہے اس لیے کہ وہ قانون کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے حیثیت اگر ہے تو صرف اس مقامی کفیل کی جو اپنے مرتبے سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور وہیں سے ہمارے لوگوں کے مسائل جنم لیتے ہیں تو میں میں نے اپنی کتاب میں اس میں بھی لکھا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پاکستانی سفارتکار کے لیے خلیج کے کسی ملک میں ذمہ داریاں نبھانا سفارتکاری کا جو جو ایک عام مفہوم ہے اس سے بالکل مختلف ہے اس میں آپ کو سفارتکاری کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنری بھی کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ ہمارے جو وہاں پر لوگ آباد ہیں ان میں ایک کثیر تعداد انپر لوگوں کی بھی ہے جو نہ اپنے ملک کے قانون سے واقف ہیں نہ اس ملک کے قانون کے بارے میں ان کے کوئی علمیت ہوتی ہے جہاں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور سفارت خانہ میں نے اس کتاب میں بھی لکھا اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بیرون ملک پاکستانی کے لیے پاکستان کا سفارت خانہ اس لائٹ ہاؤس کی طرح سے ہوتا ہے جو ساحل سمندر پر ہو اور سمندر میں سفر کرنے والے کشتی راں کو وہ دور سے نظر آ رہا ہو تو وہ اب اس کی امیدوںیں ساری کے ساری اس لائٹ ہاؤس سے وابستہ ہو جاتی ہیں وہ اپنے سفارت خانے کو اپنے تمام مسائل کا حل سمجھتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر آپ سے مطالبات وہ ہوتے ہیں جن کی قانون میں کن جائش نہیں ہوتی لیکن ایک کام سفارت کار جو کر سکتا ہے اور جو میں ہمیشہ اپنے افسران کو تلقین کیا کرتا تھا کہ دیکھو اخلاق اور کردار بڑی بات ہے تم اگر کسی پاکستانی کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو دل جوئی ضرور کرو کم از کم یہ تو کرو کہ اس کی بات سن لو اس کی بات سن لو اور اس کو تسلی دو کہ تم اپنی طرف سے کوشش کرو گے کہ اس کیا مسئلہ حل ہو جائے وہ اپنے دل میں یہ خیال لے کر نہ لوٹے کہ یہاں تو یہ افسر بیٹھے ہوئے جن کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ یہ خیال یہ تسلی دل میں لے کر لوٹے کہ یہ افسر میرا ہمدرد ہے اور یہ میرا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے گا بہت چکتے ہیں سر آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے یہاں پہ ظاہر ہے مختلف کانسلیٹس میں جانے کا موقع بھی ملا میں بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے کسی چیز کو بہتر کرنا ہے ہر ایک اپنا سکول آف تھوٹ ہے میرا سکول آف تھوٹ ہے ہندوستان میں ڈیموکرسی کہا جاتی ہے دو وولڈ بیسٹ ڈیموکرسی از انڈیا کانسلیٹس کی بات کریں تو پاکستان کی کانسلیٹ میں ہم جائیں تو ہمیں ہر طرح کی زادی ہے بچوں کو ہم چکولہ چھوڑ دیتے ہیں کارپٹ کے اوپر چائے گرا رہے ہیں آپ انڈین کانسلیٹ میں جائیں میں مجھے جانے کا اتفاقی ایک نہیں ایک سے زیادہ بار ہوا انڈین کانسلیٹ میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں پہلے تو یہ کہ ہر انسان انٹر نہیں ہو سکتا اور اگر آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کا ٹیلی فون جو ہے ریسیپشن پہ شروع میں انٹر ہوتے ہی دروازے کے ساتھ آپ سے ٹیلی فون یعنی آپ اپنا فون یوز نہیں کر سکتے اور بھی بہت ساری پابندیاں ہیں مگر ہمارے ہاں ہم اتنی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو وہ چھوٹ دینے کے بعد دوبارہ پابندیوں کی طرف لے کے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی آپ نے کمپیر کیا کہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے جو ہماری حد سے زیادہ بڑیوی آزادی ہے نا یہی ہمیں بیک فائر کر رہی ہے ہماری ذہنیت یہ جو ہماری ذہنیت ہے مادر پدر آزادی کی اور میں یہ عجیب و غریب یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کینیڈین گورنمنٹ کے کسی دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں بلا تکلف اپنی پیشانی پر کوئی بل ڈالے بغیر آپ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں ٹوکن لیتے ہیں اپنے نمبر کا انتظار کرتے ہیں لیکن جب آپ پاکستانی کانسلٹ میں جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں قبانین کی گرفت سے مکمل آزاد سیڈ ہے سیڈ ہے سیڈ ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں میرے پاس اکثر فون آتے ہیں دوستوں کے فون آتے ہیں وہ سیڈ وہ فلا مسئلہ ہے کانسلٹ میں آپ کسی سے کہہ دیں گے میں ان سے کہتا ہوں کہ میاں جب تم کینیڈین گورنمنٹ کے کسی دفتر میں جاتے ہو تو کیا کوئی سفارش تلاش کرتے ہو تم اپنا مسئلہ لے کے وہاں چلے جاتے ہو اور جو اہلکار وہاں بیٹھا ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہو اس کے سامنے اپنا مددہ رکھتے ہو اور وہ اگر تمہاری مدد کر سکتا ہے تو کر دیتا ہے تم کانسلٹ میں کیوں سفارش کے ذریعے سے جانا چاہتے ہو تو یہ آریفہ یہ ہماری ذہنیت کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان کے کسی دفتر میں ہم جائیں گے تو جب تک ہماری پاس سفارش نہ ہو کوئی واسطہ نہ ہو ہمارا کام نہیں ہوگا وہ مجھے عربوں کا ایک قول آ جاتا وہ کہتے ہیں کہ واسطہ فوق القانون کہ واسطہ اور سفارش جو ہے وہ قانون سے بالاتر ہے بہت خوب سر جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پاکستانی وہ اگین ہمارے میں نے بلکہ آپ کے اس آرٹیکل میں بھی یہ چیز کو دیکھا ظاہر ہے آپ نے اپنی محنت لگن کے ساتھ تگو دو کے ساتھ اس پوزیشن کو لیا اور بلکہ آپ کا ایک جواب بڑا خوبصورت تھا جو زیول حقصہ آپ کو آپ نے دیا ہم اس کا آگے جا کے ذکر کریں گے مگر اس سوال کے بعد میں بریک لوں گی یعنی اس ہمام میں تمام کی تمام قوم ننگی ہے آج کی دور میں جب میں پاکستان یا براؤڈ کسی ممالک میں تیناتی چاہے وہ پی آئی اے سے متعلق ہو چاہے وہ ہائی کمیشنر ہو چاہے وہ ہمارا کانسل جنرل ہو یا کوئی بھی ہو جس کی پہنچ ہوتی ہے سر اس کو تو یہ جگہ مل جاتی ہے مگر جن کی کوالیفیکیشن یا ان کا زیادہ بہتر ہے مگر ان کو یہ چانس ہی نہیں مل سکتا تو یہ تو معاملہ پورے کا پورا ہی آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے تو آپ کے جتنے تیناتیاں بھی باہر ہوتی ہیں تو وہ بھی تو سفارش کے بلبوتے پہ ہوتی ہیں نا ہاں آپ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے نظام میں میں جسے کہتا ہوں کہ جاگیرداری کی لانت یہ جو سفارش ہے یہ جاگیرداری نظام کی لانت ہے پیدائش اور تم جو وہ بات کر رہی تھی کہ میں نے وہ میں نے ہمارے ایک وزیر مملکت تھے براہ عمر خارجہ زین نولانی صاحب جی سر کراچی کے تھے اور سائن محمد خان جنیجو کے قریب قریب ترین مشیران میں سے تھے انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا اور یہ زیوالحق کے آفس میں بھی کام کرتے تھے جس پہ زیوالحق صاحب اتنا اعتماد نہیں کرتے تھے زیوالحق کو تو اعتماد نہیں تھا لیکن سائن محمد خان جنیجو کو بہت اعتماد تھا اور میں نے شاید اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ سائن کے زیوالحق کے ساتھ تعلقات خراب کرنے والے لوگوں میں ہیں ان کا بھی شبار ہوتا تھا تو ایک بار وہ کسی بات پہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے اور مجھے تانہ دیا انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بڑے دانشور ہیں اور میں دفتر خارجہ میں سنتا رہتا ہم لوگوں سے کہ جو قابل ترین افسران ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ شاعر بھی ہیں مصنب بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر آپ اوپر تک چلے جائیں گے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا نورانی صاحب اللہ آپ کو بھی عمر دے اور مجھے بھی عمر دے آپ دیکھئے گا کہ میں اپنی لیاقت اور اپنی میرٹ کی بنیاد پر کہاں تک جاتا ہوں میرا کوئی رشتدار نہ فوج میں ہے نہ بیوراکرسی میں ہے میں تو تنہا بھٹکتا ہوا اس خاردار میں آ گیا ہوں اور وہ آیا بھی یوں ہوں کہ اللہ بخشے میرے اببا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا جس دن تم پیدا ہوئے تھے اس دن میں نے اللہ سے دو دعائیں مانگی تھی ایک یہ کہ تم علیگر علیگر جنورسٹی میں پڑھو دوسرے یہ کہ تم آئی سی ایس ہو جاؤ تو ہم علیگر کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہاں آگئے ہیں پاکستان آگئے ہیں لیکن آئی سی ایس کا نیم بدل تو ہے سی ایس پی تم وہ کرلو سر ابھی وہ سوال پہ جاتے ہوں کہ انفورچنیٹلی میں جتنے بھی کوئی سی نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے کس نے اپنی بیوی کا علاج کرنا ہے بہت کم اپوائنمنٹس جو ہوتی ہیں چاہے وہ آہ کانسل جنرل کی ہے نائب کانسل جنرل ہے پی آئی اے کا کوئی یعنی کوئی بھی ادارہ تو ساری کی ساری بھرتیاں آہ پولٹیکل گراؤنڈ کے اوپر ہوتی ہیں اور یہ بھٹو صاحب کے دور سے شروع ہوا تھا ہاں یقینا آہ ایوب خان کے دور تک میریٹ کو ریکنائز کیا جاتا تھا گردانہ جاتا تھا یعنی میں فورن سرویس میں آیا تھا تو میں کوٹے کی بنیاد پر نہیں آیا تھا بلکہ میں میریٹ پر آیا تھا ویسے بھی ہمارا کراچی کا تو دو فیصد کوٹا تھا آلہ ملازمتوں میں سرویسز میں دو فیصد کوٹا تھا جبکہ کراچی وہ شہر تھا اب تو پتہ نہیں اب تو بہت اجڑ گیا ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے لیکن پہلے تو کراچی دانشوروں کو شہر تھا ملک کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ کراچی میں ہوتے تھے لیکن کراچی کا اسی لیے آلہ ملازمتوں میں کوٹا صرف دو فیصد تھا جان بوچ کر حاصلہ شکنی کی جاتی تھی کہ کراچی والے کم سے کم آلہ ملازمتوں میں جائیں تو خیر میں تو اپنی میریٹ کی بنیاد پر آ گیا تھا لیکن ایوب خان کے بعد سے اور یہ اس نظام کو لانے والے اس اجاد کرنے والے ہاں زرفہ کارلی بھٹو ہی تھے اس لیے کہ ان کے خون میں تو جاگیرداری تھی سر میں معذرت کے ساتھ قطع کلامی کے لیے میں اگر کبھی میں اگر میں غلط ہوں تو آپ کا تجربہ بہت زیادہ مجھے کریک کیجئے گا پاکستان میں جتنی بار حکومت رہی بھٹو صاحب آئے بھٹو صاحب کے بعد بینظیر صاحبہ دو تین بار آئیں زرداری صاحب رہے تو پھر جتنی لیڈرشپ آئی وہ most of the time ڈپرائیوڈ ایریا کون سا تھا بلوچستان تھا ٹھیک ہے I think that is the only ڈپرائیوڈ ایریا چلیے جی نواز شریف کا تعلق پنجاب سے تھا ایوب خان کا تعلق ہمارے سرحد کی طرف سے تھا مگر تین سے چار بار تو بھٹو صاحب کی گھومت آئی سندھ اور کراچی پھر کیوں کراچی والوں کو حق نہ دیا گیا آپ صرف ایک ایمکی ایم کو تو کراچی کی ساتھ نہیں لنک کر سکتے ہیں نہیں بدقسمتی یہ ہے کہ ایمکی ایم کو کراچی کی نمائندہ جماعت تسلیم کر لیا گیا ہم اور ایمکی ایم نے میں باباں کے دہل کہتا ہوں کہ ایمکی ایم کی قیادت نے جو حرکتیں کی ہیں اور جس طرح سے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے بار بار کیا ہے انہوں نے مہاجر کے نام کو ایک گالی بنا دیا ہے پاکستان حرک صرف دیکھا جائے تو ہم بھی مہاجر ہیں میرے والدین جو تھے وہ ابا جی ہجرت کر کے آنے والے سب ہی تھے ہم بھی مہاجر لیکن مہاجر کا لفظ چسپا ہو گیا ہے چپک گیا ہے صرف اردو بولنے والوں میں میرا تجربہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جب میں کوئیت میں صفیر تھا وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے آپ نے انہی کے لئے لفظ چوہدریوں کا استعمال کیا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو پاکستان کا صفیر نہیں ہے یہ ایم کی ایم کا صفیر ہے جبکہ ایم کی ایم پر سب سے زیادہ تنقید کرنے والا اس کی مضمت کرنے والا کی بنیاد پر وہ آپ کو ایم صرف اس لیے کہ میں اردو بولنے والا تھا اچھا مگر اس کا وہی میرا پھر اسی سوال کی طرف آتی ہوں کہ پیپلز پارٹی جب رہی تو پیپلز پارٹی تو سندھ تھی سندھ کراچی اسی میں آتا ہے تو انہوں نے کیوں انصاف نہیں کیا کراچی بالوں کے ساتھ نہیں آپ کے اپنی حکومت رہی آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں پہلے فسادات لسانی بنیادوں پر ہوئے تھے اور اس وجہ سے ہوئے تھے کہ ذلفقار لی بھٹو نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سندھ میں سندھی زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پر نافذ کر دیا تھا جس کے خلاف اردو بولنے والوں نے احتجاج کیا ایم کی ایم کی بنیاد وہیں سے پڑی تھی مگر ڈالی تو اکتیس میں ادارے نے تھی پیپلز پارٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس ادارے نے ڈالی تھی جو اپنے آپ کو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا بھی محافظ کہتا ہے اور پاکستان کی نظریاتی سرحدیں بھی اس نے ہتھیا لی ہیں بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غاری صاحب مگر اگین سر جو آپ کا تاجربہ ہے میرا تو اس کے اشرے اشیر بھی نہیں ہے مگر جب میں انٹرنیشنل یا گلوبل پولٹکس کو دیکھتی ہوں یا انٹرنیشنل پولٹکس کو دیکھتی ہوں تو پریزیڈنٹ آف امریکا is a symbolic position but the basic decisions are taken at the pentagon is that right or wrong نہیں policies policies are made for hundred years from now somewhere else defense policies defy policies یقیناً pentagon کا حصہ ہوتا ہے لیکن نہیں یہ تو یہ تو ہمارے ملک اس معاملے میں دنیا سے نرالا ہے کہ جہاں خارجہ policy بھی جی ایچ کیو میں بنائی جاتی ہے میں پاکستان فورن سروس میں رہا ہوں چتیس سال میں نے اپنی عمر کے وہاں دیئے ہیں میں بلا خوف تردید آپ کی ٹیلیویزن چینل پر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی خارجہ policy کے بنیادی ستون دفتر خارجہ میں تینی ہی ہوتے وہاں نہیں بنتے وہ جی ایچ کیو میں بنائی جاتی ہے کیونکہ سارے کے سارے politicians تو corrupt ہیں this is very unfortunate جگہ دار ہیں خارجہ میں تو politician نہیں بیٹھے ہوتے policy makers خارجہ میں تو آپ کے professional ڈپلومیٹس ہوتے ہیں جو دنیا بھر میں دنیا بھر میں پھرتے ہیں جو دنیا کو دیکھتے ہیں تجربہ کرتے ہیں مشاہدات کرتے ہیں ان کا نچوڑ ان کی سوچ میں آتا ہے لیکن ان کے جب آپ ہاتھ باندھ کر بٹھا دیں اور ان سے کہیں کہ صرف آپ کا کام یہ ہے کہ جو policy guidelines آپ کو دے دی جائیں ان پر آپ عمل کریں تو پھر دفتر خارجہ کو کیوں الزام دیتے ہو بھائی بہت شکریہ کرامت اللہ قوری صاحب میرے ساتھ ہم will take a small break and come back